کیا چوتھی طفعہ وزیراعظم بن پائیں گے؟ نواز شریف صاحب کے لئے کافی ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں بہت سارے جو سازشیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ بھی کھل کے سامنے آئیں گی عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت ہی اچھا ٹائم پریئیڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے مریم نواز کا فیوچر کیا ہوگا؟ اتنا لکی فیکٹر مجھے نظر نہیں آرہا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کا دوہزار چوبیس جو چل رہا ہے ابھی کیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشنز کے بعد آٹھ فروری کے بعد؟ دیکھیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اپنے اس ٹائم پریئیڈ میں جو دوہزار چوبیس کا آغاز ہوا ہے اس میں پاکستان اپنے چینجز کے ٹائم میں سے گزرنے جا رہا ہے اس کی لوجیک اور ریزن یہ ہے کہ نیمرالوجیکلی چودہ اگست دوہزار تیس کو پاکستان اپنے سیونٹی سیونٹھ ائر میں اینٹر ہوا تھا جو کہ پاکستان کا چودہ اگست سب کو پتا ہے ازادی کی ٹیٹ ہے پاکستان کی تو ابھی پاکستان نے اپنے سیونٹی سیونٹھ ائر مکمل کرنے ہیں اگست دوہزار چوبیس میں چودہ اگست کو یہ جو ٹائم پیریٹ ہے جو دوہزار تیس کے چودہ اگست سے شروع آئے پاکستان میں چینجز کا اور ریولوشنری چینجز کا ٹائم ہے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے جو سازشیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ بھی کھل کے سامنے آئیں گی لیگل ان لیگل ایشیوز بھی رہیں گے اور میں نے یہ کہا تھا کہ اور ہم نے دیکھا کہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آٹھ کے سال کا اڈیشن جو ہوا ہے میڈ میں آکے پاکستان کی بردے سے بردے تک چلے بردے تک چلے تو درمیان میں میڈ میں آگاز ہوا ہے دوہزار چوبیس کا آٹھ کا نمبر بنتا ہے نمبر ایٹ سیٹن کا نمبر ہے جو کہ ڈلیز کا نمبر ہے اور سٹرگل کے بعد انسان کو سکسیس دیتا ہے آجا مجھے یہ بتائی گا نواز شریف صاحب کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں کیا چوتھی طفعہ وزیراعظم بن پائیں گے دیکھیں نواز شریف صاحب کی ادھو میں بات کروں ان کی نمرالوجی کیلکولیشن کو دیکھوں تو پینامہ سے پہلے میں نے ایک پیڈکشن کی تھی کہ تین کا عدد ان کے لیے انلکی ہے اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آئے تھے تین اپرل کو پنامہ کا ایشو آیا تھا تیس مئی کو ان کی سرجری رہی تھی جس میں کانٹروورسیز رہی بارہ کو انہوں نے دو اور ایک کو جمع کرنے سے تین کا عدد بن رہا ہے یہ بیان دیا تھا جس میں پارلیمنٹ کے اندر جس میں بتایا تھا یہ ذرائع ہیں جس میں بعد میں جا کے تیس نومبر کو سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ والے بیان میں اور اس میں تضاد ہے میں نومبر تین کو اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان جب واپس آیا ہے تو اکیس نومبر کو آیا ہے ایڈنگ اپ ٹو نومبر تھری دو ہے اور ایک کو جمع کرنے سے تو اسی ڈے میں نے کہا تھا یہ نومبر تین جو ہے ان کے لیے انلکی ہے جو کہ میں اپروو کر چکا ہوں نیمرالوجی سے ان کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں چیزیں ایزی نہیں رہے گی اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات دیکھ رہا ہوں میں سپیشلی یہ فیبریری کا آغاز ہوگا تو ہم دیکھیں گے پی ایم ایل این اور سپیشلی نواز شریف صاحب کے لیے کافی ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں اور ڈیفینیٹری ان کو حکومت بنانے میں بھی جو ان کا ٹارگٹ ہے بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنے پڑے گا ویدن پارٹی بھی اور دوسری سائیڈوں سے بھی تو کافی ساری ٹربلز یہاں پہ رہیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائی گا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا نیمرالوجی کے اکارڈنگ لی ان کی رہائی کے لیے آسانیاں ہوں گی دوزار چوبیس میں فیبر کے بعد یا الیکشن سے پہلے کب آپ دیکھ رہے ہیں ان کی رہائی دیکھیں میں نے دسمبر دوہزار تئیس میں پرڈکٹ کیا تھا کہ اکیس دسمبر کے بعد جو ہے وہ خان صاحب ٹیبل اپنی فیور میں ٹرن کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ پلینٹری پوزیشن فیوریبل نظر آ رہی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ اگزیکٹ اس کے بعد بائیس دسمبر دوہزار تئیس کو خان صاحب کی سائیفر کیس میں بیل جسٹس اتر منرلہ صاحب نے دے دی ان کو اس کے بعد ابھی تک ڈیلیز چل رہے ہیں تو ایک فیور تو ان کو ملی اب وہ بائیس فیبرری دوہزار چوبیس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا جہانگیت ترین صاحب کا فیوچر کیا ہوگا کیا اس طفحہ ان کا جہاز کام آئے گا دیکھیں جہانگیت ترین صاحب کے فیوچر کیا آپ نے بات کی وہ ایفرٹس کریں گے بٹ کہیں نہ کہیں سٹرگل نظر آ رہی ہے پجاب میں حکومت بنا پائیں گے مشکل ہے بہت مشکل ہے یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں ان کے لیے اچھا مجھے بتائیے گا آسفہ بھٹو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور بلاول کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کے ستارے کس طرح سے چمکتے نظر آ رہے ہیں یا تھوڑے لائٹ ہی نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کے لیے ٹائم پریئیڈ فیوریبل چل رہا ہے اور وہ اپنے لکی ٹائم پریئیڈ میں ہیں سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی تھرڈ تب سے وہ اپنے لکی ٹائم پریئیڈ میں چل رہے ہیں وہ کافی فیور لیں گے اپنی پارٹی کے لیے بھی اور ایک سٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی اچھا کر دے نظر آ رہے ہیں آسفہ کے لیے بھی ٹائم پریئیڈ بہتر ہے وہ بھی اپنے لکی ٹائم پریئیڈ میں ہیں کون سے کیلنیڈ آپ کہتے ہیں کہ جیتیں گے این اے ایک سو تیس سے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد اور اقبال احمد خان میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ایک بتانا چاہ رہا ہوں نمرالوجیکلی آپ کے لیے بھی دیکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ایڈوانس میں اس کو نوٹ کر لیں جن بھی ہلکوں کا نمبر چار تیرہ بائیسی کتیسی یا کسی بھی بڑے نمبر کو ایڈ کر کے نمبر چار یا نمبر آٹھ کی ڈیجن پہ آ رہا ہوگا وہاں پہ ہمیں کانٹروورسی سب سے زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یاد رکھئے گا یہ اب آپ نے جس ہلکے کی بات کی ایڈیس ون تھرٹیت یعنی ایڈنگ اپ ٹو نمبر ٹور یہاں پر بھی ہمیں کانٹروورسی بڑی تداد میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ نظر بھی آئے گی اس کو دھاندلی کہہ لیں میں کہہ رہا ہوں تو اگر اس کا ترجمہ کر لیں ہم الیکشن کے کارڈنگ تو پھر یہ دھاندلی ہے اس طرح کی چیزیں اور ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی ایک منٹ میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو قابل اقبول نہیں ہوں گی کسی کے لیے بھی اچھا کمیگ بیک ٹو یور کوئیسن کہ یہ ہلکہ نمبر چار ہے کانٹروورسی تو رہے گی بٹ یہاں پہ بہت ٹوف کمپیٹیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی نمبر فیوریبل ہیں اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی فیوریبل ہیں لیٹل سا عید جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ٹوف کمپیٹیشن ہوگا لیٹل سا مارجن ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب تھوڑے مارجن کے ساتھ ایک سو انیس کی بات کر لیتے ہیں مریم نواز ہیں نون لیگ سے بمقابلہ افتخار شاہد پاکستان ٹیپلز پارٹی اور شہزاد فاروق ازاد امید وار کھڑے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اب مجھے بتائیں یہاں سے کیا دیکھ رہے ہیں مریم نواز جیتے میں نظر آ رہی ہیں اور مریم نواز کا فیوچر کیا ہوگا وہ سی ایم بن پائیں گی دیکھ رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو اس کوئیسن کا میں آپ کو جواب دے دوں نمیرالوجی کیلکلیشن سے اگر میں دیکھتا تو مریم سائپا کے لیے فیور ضرور مجود ہے بٹ اتنی اتنا لکی فیکٹر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو آپ نے کوئیسن کیا کہ وزیراعلا بن جائے مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ان کے لیے مشکلات ہے اس حوالے سے اب ہلکے کی بات کر لیتے ہیں ایک سو انیس کی بات کی آپ نے دیکھیں اگین یہاں پہ بہت ٹاف کمپیٹیشن ہونے والا ہے ان کے نمبرز کو اگر میں کیلکلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایج جو ہے وہ مریم نواز کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ صرف ہلکہ کے نمبر کا ایج ہے بلکہ جو بائی ڈیٹ آ برت نمبرز ہیں وہ بھی مریم نواز صاحبہ کو تھوڑی زیادہ فیور دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ان کے لیے ایج اور فیور ہے وہ جی سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا این اے ایک سو اٹھارہ سے بات کر لیتے ہیں حمزہ شہباز پاکستان مسلم لیگ نون سے اور آلیہ حمزہ ہیں ازاد امیدوار اور میا شاہد عباس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ جی جی ایک سو اٹھارہ کی اگر میں دیکھوں حمزہ شہباز صاحب کی ڈیٹ آ برت تو میرے پاس ہے ان کے لیے فیور موجود ہے بر بہت زیادہ لگتی وہ نہیں ہے اتنا ایز نہیں ہے جتنا شہباز شریف صاحب کے لیے تھا بلاول بھٹو کی بات کر لیتے ہیں این اے ایک سو ستائیس سے بلاول بھٹو زرداری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اتا تارڑ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور پی ٹی آئی سے زہیر عباس کوکر بھی ہیں ازاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں آپ مجھے نظر آ رہا ہے ایک سو سترہ کی بات کر لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کسے دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوگی کون بازی لے کے جائے گا یہاں پہ کافی ٹاف کمپیٹیشن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ علیم خان کے لیے لیٹل سا ایج یہاں پہ موجود ہوگا این اے ایک سو انچاس سے بات کر لیتے ہیں جہانگیر ترین آئی پی پی سے ملک آمیر ڈوگر جو ہیں ازاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی سے رزوان احمد مکی یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جہانگیر ترین صاحب ہے ان کا انلکی اور سٹرگلنگ ٹائم چل رہا ہے تو آئی کین سی اس حلقے میں آپ کو کانٹروورسی دیکھنے کو مل سکتی ہے دیر ایز نمبر فور یہ حلقے کے اندر بھی اور پھر جہانگیر ترین صاحب کا انلکی ٹائم چل رہا ہے ان کی ڈیٹ آ پر تمہیں بھی چار قادت واضح نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس حلقے میں کافی کانٹروورسی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس طرح پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا وہ بلہ تھا بیٹھ تھا اور سب کو ہی پتا تھا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان کیا ہے اب انتخابی نشان ان کے بدلے ہیں کئی لوگ ازاد امید بار کے طور پر کھڑے ہو رہے ہیں الیکشنز میں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا سیمبل جو ان کو اب دیئے گئے ہیں جس طرح پیالہ دیا گیا ہے ریڈیو دیا گیا ہے چار پائی دی گئی ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس طرح میں آپ کو پتا ہے کرکٹ سٹیمپ دی گئی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو دیکھیں فرق اس چیز سے نہیں پڑے اگر میں نمرالوجی کیلکولیشن سے دیکھوں تو فرق اس چیز سے نہیں پڑے گا کہ نشان کیا دیئے گئے ہیں فرق اس چیز سے پڑتا ہے فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب چیرمین تھے پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے جی اب چیرمین ہے بریسٹر گوھر صاحب تو یہاں پہ فرق پڑے گا پہلے جب میں پی ٹی آئی کو ایز اپارٹی اگر میں کیلکولیٹ کرتا جیتہار کے لیے تو میں کیلکولیٹ کرتا عمران خان صاحب کو کیونکہ میں جو چیرمین تھے ابھی چیرمین ہے بریسٹر گوھر صاحب تو ان کی ڈیٹو برت کو میں کیلکولیٹ کروں گا تو یہاں پہ فرق پڑتا ہے اگر میں امران خان صاحب چیرمین ہوتے تو میں بھی یہ نشانی چینج نہ ہوتا تو کیونکہ دیٹ آ برتھ میں چینجز آیا ہے پلانٹری پوزیشن چینج ہوئی نمبر کی کیلکولیشن چینج ہوئی تو بریسٹر گوھر صاحب کے کارڈنگ اگر میں دیکھوں تو پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ لک اور فیور سٹل مجود ہے بٹل وہ اس کو یوٹلائز نہیں کر پائیں گے بہت شکریہ کنان صاحب آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ تھے کنان چادری صاحب فیوچر پریڈکشنز پر بات کر رہے تھے دوزار چوبیس کے الیکشنز پر بات کی کون جیتے گا کون ہارے گا انہوں نے اپنا جو ایک تجزیہ تھا وہ پیش کیا اسی طرح کی اپڈیوٹس کے لیے دیکھتے رہیں سنو ڈیجٹل اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ناصر